آپ نے اکثر فلاس فرض کو پوچھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ پہلے مرگی آئی تھی یا انڈ آیا تھا خیر یہ تو ہم ان پر چھوڑ دیتے ہیں وہ اس کا جواب نکالیں گے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آج کے انڈے کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں میرا نام ڈاکٹر عباس ہے میں رہی مبارک پولیکلینے کے بحاف پر معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے وائلڈ ایک کے فوائد کیا ہیں اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے سو لیٹس سٹارٹ اللہ تعالی نے انڈے کے اندر ایمبریو کی گروتھ کے لیے ہر وہ چیز رکھی ہے جو اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے یعنی کہ ایمبریو کو باہر سے کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی سوائے اکسیجن کے تو اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہوتی ہے جو کہ اس کو گروتھ میں ہلپ آؤٹ کر سکے اس لیے ہم جب وائلڈ ایک کھاتے ہیں تو اس کے اندر وہ ساری چیز ہمیں ویسے کہ ویسے ہی مل جاتی ہے جو باڈی کے بیلڈنگ بلوکس ہیں یعنی پروٹینز اسی طرح فیٹس اس میں کاربوہیڈریٹس کا کنٹینٹ بہت ہی کام ہوتا ہے اس لیے جو لوگ ڈائیٹ کرنا پلان کر رہے ہیں اپنی تو وہ اپنے ڈائیٹ کے اندر ایک کو ضرور شامل کریں اس سے بینیفٹ کیا ہوگا ایک تو اس میں کاربوہیڈریٹس نہیں ہوں گے جو کہ زیادہ مٹاپے کا باعث بنتے ہیں اور اسی طرح آپ کا پیٹ بھی فل رہے گا آپ کو زیادہ کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ہم ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں فار ایکزمپل پروٹینز کا کیا کام ہے اس کے اندر پروٹینز جو ہم کھاتے ہیں ایک تو ہماری باوڈی کے بلڈنگ بلوکس ہیں وہ باوڈی کے جو گروت ہو رہی ہوتی ہے وہ پروٹینز سے ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح پروٹینز مختلف انزائم کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو باوڈی کے اندر وائٹل ہوتے ہیں فنکشن پرفارم کرنے کے لیے تو اس کے اندر بھی پروٹینز ہی یوز ہو رہی ہوتی ہے انڈے کے اندر فیٹس بھی ہوتے ہیں اور زیادہ تر کہا جاتا ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کولیسٹرول بھی اس کے اندر ہوتا ہے تو یہ بلڈ پریشر کے پیشنس کو نہیں لینا چاہیے بے شک اس کے اندر کولیسٹرول ہوتا ہے لیکن ہیلڈی کولیسٹرول ہوتا ہے جو ہام کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ایک کے اندر اومیگا تھری جیسے فیٹی ایسیڈز اور فاسفٹائیڈز رکھے ہوئے ہیں جو کہ اس کو بیلنس کرتے ہیں ہارم فل کولیسٹرول کو اسی لیے ہمیں اس کے اندر سے ہیلڈی کولیسٹرول ایچ ڈیل جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے اسی طرح ایک کے اندر ٹیسٹو سٹیرون لیول بہت زیادہ ہوتا ہے جو لوگ پریگننسی پلان کر رہے ہوتے ہیں سپرنز کی کونٹیٹی اور کالٹی کو انہانس کرنے کے لیے انڈے ان کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنے چاہیے ہیں اسی طرح بوائل ایک کے اندر فاس فورس اور ویٹیمن ڈی کا کمبینیشن ہوتا ہے جو کہ نہ صرف بونز کی منرلیزیشن کرتا ہے بون گروتھ میں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کے ٹیتھ اور مسونوں کو بھی سیحت مند رکھتا ہے اسی طرح اس کے اندر سلینیم اور زنگ کا کمبینیشن بہت ہی وائٹل ہے جو نہ صرف ویسٹ پروڈکٹس کو ریموو کرتا ہے بلکہ اس کی انٹی ایجنگ کپیسٹی کیا کرتی ہے کہ آپ کے باڈی کو ویگورکس رکھتی ہے شائننگ رکھتی ہے اور گلوئنگ رکھتی ہے اسی طرح اس کے اندر ویٹیمن بی ٹو اور ایرن کا کمبینیشن ہوتا ہے جو کہ آپ کے بلڈ کو بڑھانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ فارمیشن زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح اس کے اندر کولین ہوتی ہے جو کہ میمری کو انہانس کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو انرجائز فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کا پرابلم سالونٹ سکل جو ہے نا وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹن چیز ہوتی ہے گلوٹن جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کے فیشل رنکلز کو امپروو کرتی ہے فیشل رنکلز آپ کے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں گلوٹن کی پریزنس کی وجہ سے اسی طرح اس کے اندر لائسین ہوتا ہے جو کہ ایک امائنو ایسڈ ہے جو انگزائٹی اور سٹریس کو کابو پانے میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے غرض اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہوتی ہے جو کہ ایک باڈی کو نورملی چاہیے ہوتی ہے ہمارا ڈائٹ پیٹرن ایسا ہو گیا ہے کہ ہم وہ چیزیں پوری نہیں کر پاتے ہیں لیکن ایگ آپ کی ایک پرفیکٹ گزہ ہے جس کے اندر ہر وہ چیز پر ریزنٹ ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے اور یاد رکھیں اس میں کاربوہیڈریٹس کا کنٹینٹ بہت کم ہوتا ہے جو لوگ اپنا ویٹ ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں وہ ایگ کو استعمال کر سکتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایگ روزانہ وائلڈ ایگ ٹوب وائلڈ ایگ آپ بریٹ فاسٹ میں ضرور لیں اور اس کے ساتھ پانی شانی کا استعمال زیادہ کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو پیٹ فل ہو جائے گا اور اس میں ایسی کپیسٹی ہے کہ یہ کم از کم بھی سنیکس لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کا پیٹ فل رہنے کی وجہ سے آپ لنچ تک آرام سے گزار سکتے ہیں صرف ٹو ایگز کے ساتھ اس میں کوئی حارم فل مٹیریل نہیں ہے جو کہ آپ کی مٹاپے کو بڑھا دے تو اس لیے آپ اس کو بے خطر ہو کے استعمال کر سکتے ہیں امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ